سلے علیہ سلے علیہ محمد مصطفیٰ مل گئے لب پیار سے مل گئے لب پیار سے اکا جب نام تیرا لے لیا یا محمد مصطفیٰ سلے علیہ سلے علیہ یا محمد مصطفیٰ تیری تاریفوں سے پر اور آکھ ہیں عجیل کے تو جہاں پہنچا وہاں جلتے تھے پر جبریل کے فرش سے تارش کوئی بھی نہیں ہم سر تیرا یا محمد مصطفیٰ آج تک زندہ تیرے ہی نام سے اسلام ہے تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے جس قدر کوئی کرے تاریف تیری ہے بجا یا محمد مصطفیٰ خاندان تیرا امام ابن امام ابن امام اور امام ایسے جن کے انبیاء بھی ہیں غلام ایک علی ہے ایک حسن ہے ایک شہید کربلا یا محمد مصطفی سلی علی سلی علی یا محمد مصطفی مل گئے لب پیار سے مل گئے لب پیار سے جب نام تیرا لے لیا یا محمد مصطفی اللہ 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 بارحال میں انتائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فرام کیا اور آج جو گجر خان بار میں محفل انات کا انعقاد آپ کی بار ایسوسییشن نے کیا میں سمجھتا ہوں اور اس بات سے بھی الحمدللہ بڑی ہی خوش آئند بات ایک نظر آتی ہے کہ آج بھی ہماری بار ایسوسییشن میں نہ صرف بار ایسوسییشن بلکہ اگر آپ نے عوام میں بھی یہ بات دیکھی ہو تو ہماری آنے والی نئی نسل یہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے دین کی طرف راغب ہیں آج بھی ہمارے آنے والی نسل تمام تر جو میڈیا کی یا اس کے علاوہ جو ماحول ہے اس کے مطابق بھی اگر یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید ہماری آنے والی نسلیں اس طرح اسلام پہ کاربند نہ ہوں کہ جس طرح جو بیرونی دنیا سے جو یہود و نصارہ کی جو میں سمجھ رہا ہوں کہ سازش تھی کہ کسی طرح پاکستان کے عوام کو کسی طرح امت مسلمہ کی آنے والی نسلوں کو اسلام سے دور کیا جائے لیکن ہم یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری آنے والی نسلیں شاید پہلے سے زیادہ اسلام کے اصولوں پہ کاربند ہیں پہلے سے زیادہ اپنے دین سے محبت کرتے ہیں پہلے سے زیادہ اپنے ایمان پہ قائم ہیں اپنے پیارے رسول سے محبت کرتے ہیں بلا شبا اس طرح کی معافل اور خاص کر جب نئی بار اسوسییشن آتی ہے تو اپنے آغاز اگر میلاد مصطفیٰ سے کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اپنے اس پیارے رسول کے صدقے میں میں سمجھتا ہوں کہ اس بار اسوسییشن پہ بھی کرم ہوتا ہے پھر اس ملک پہ بھی کرم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اور اس جوڈیشل سسٹم پہ بھی ہوگا میں اپنی حاضری لگوانے کے لئے صرف دو اشار جو ہیں سمجھتا ہوں کہ آج چونکہ محفل بلاد ہے اسی حوالے سے صرف دو اشار جنہ آپ کے خدمت پہ پیش کرتا ہوں اے شہر علم اے شہر علم و عالم اسرار خوشکتر تو بادشاہ دین ہے تو سلطانِ بحر و بر تیرے حروف نتکِ الائک کا موجزہ تیری حدیث سج سے زیادہ ہے محتبر قرآن تیری کتاب شریعت تیرا لباس تیری ذرہ نماز ہے روزہ تیری سپر میری نظر میں خلد سے بڑھ کر تیری گلی میری نظر میں خلد سے بڑھ کر تیری گلی رفت میں مثلِ عرشِ بری تیرے بامدر تیرے سوا دعا کے لیے کس کا نام لوں تیرے سوا دعا کے لیے کس کا نام لوں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب نظیر گنجانہ صاحب ڈسٹیکنٹ سیشن جیج ارال پنڈی جناب راجہ کمر الزمان صاحب اڈیشنل سیشن جیج گجرہان جناب نوید اکبال صاحب اڈیشنل سیشن جیج گجرہان جناب سیف اللہ سول صاحب سیول جیج گجرہان جناب ملک عمران یعقوب صاحب سیول جیج گجرہان جناب ازر اکبال خان صاحب سیول جیج گجرہان جناب میاں محمد امجد صاحب سیول جیج گجرہان برادر محترم جناب ساجد علیاس بھٹی صاحب پریزیڈنٹ ڈسٹک بار اسوسییشن رال پنڈی جناب عبدالباسد چودری صاحب جائنٹ سیکٹری ڈسٹک بار اسوسییشن رال پنڈی میرے اٹک سے آئے ہوئے مہمان جناب شیخ احسن الدین صاحب جناب منظور حسین مغل صاحب جناب رحیل خان صاحب جناب سید مغیس اسکر صاحب اور سنا خان مصطفی جو دور دراز سے ہماری اس محفل کے لئے آئے اور میری بار اسوسییشن گجرہان کے اغیور دوستوں اور بہنوں اسلام علیکم میری اور میری کیبنٹ کی یہ خواہش تھی کہ ہم اپنے نئے سال کا آغاز بابرکت محفل سے کریں اور اللہ نے ہمیں یہ تفیق اطاف فرمائی کہ بار اسوسییشن گجرہان کہ اس سال کا آغاز ہم نے بقادہ محفل ملاد سے کیا میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے اور اس محفل کو رانک بخشی میں خصوصی طور پر سیشن جیج صاحب کا مشکور ہوں جنہوں نے اپنی گنا گو مصروفیت میں سے ہمارے لئے وقت نکالا اور گجرہان بار اسوسیشن تشریف لائے سر آپ ہمیشہ آپ نے تمام تحصیل بار اسوسیشن کے ساتھ اپنی شفقت رکھی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گجرہان بار اسوسیشن وہ واحد بار اسوسیشن ہے جس کے تمام مسائل آپ کی نظر میں ہیں اور آپ نے ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ چیمبرز کا مسئلہ حل کروایا ہے پوری بار اسوسیشن گجرہان آپ کی نہایت ممنون ہے اور ہم آپ کی صحت درازی عمر اور ترقی کے لئے دعا گو ہیں میں آپ کے اور سیشن جائے سب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ آپ نے اس محفل ملاد کے لئے بہت وقت نکالا میں آپ کا بہت مشکور ہوں اور ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اس محفل میں اپنی موجودگی سے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم لوگ ہم سب آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کی بہت مہربانی آپ کو بہت شکریہ قبل اکرام میں پر آپ راجہ سبیر وآلہ وسلمان ساتھ کی امشیرہ دو روز قبل محمد پاکی ہیں ان کی مصورت کی بھی بھی دعا کی جائے ہمارے جہائیتی قبل ساتھ اصلاف میں پر ملک جمیل صاحب جو برمائی کے حالت میں شبت مستر بہنے ان کی اصلاف جیابی بھی بھی دعا کی جائے آپ نظیر احمد بجانان صاحب نشری کے انسیشن جائے اسلام علیکم اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین ورفانا لک ذکرت وقالا تعالی لکد من اللہ اوکمہ وقالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین اولا نبی عبادی اوکمہ میرے محترم بھائی اور بینوں بارس اسے شدن گجر خان اور ان کے نئے عدداران جو ہیں وہ بڑی مبارک بات کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنے اس ٹینور کا باقاعدہ آغاز جو ہے اس بابرکت محفل سے کیا ہے اور ہم سب اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اس میں شریک ہونے کا موقع ملا ہے میں خصوصی طور پر شکر گزار ہوں کہ میرے ساتھ مربانی رکھتے ہوئے انہوں نے میرے حساب سے جو مجھے سوٹ کرتا تھا ٹائم وہ اس وقت کے لئے محفل رکھی یہاں پہ آنا یہاں پہ بیٹھنا انتہائی باعث برکت اور دنیا آخرت کے لئے بہتری کا سامان ہے ہم بڑے خوش نصیب ہیں ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا یہ بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی درجہ کی بات ہے انسان اشرف المخلوقات ہے اللہ نے ہمیں انسان بنایا مسلمان ہونا انسانیت کے لئے شرف ہے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا پھر بھئی مسلمان تو ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے بھی تھے اور باقی انبیاء علیہ السلام کے ماننے والے بھی تھے تو ہماری خصوصیت یہ اللہ نے فرمائی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کے پیدا کیا جس کے لئے انبیاء نے دعائیں کی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے نا تور پہ تو کہا یا رسول اللہ یا اللہ یہ یہ میری امت کی طرح سے افلام بندے سے یہ گناہ ہو گیا ہے تو اس کو معاف کر دے جائے فرمایا اللہ نے کہا اس کی معافی یہ ہے کہ اس کا قتل کیا جائے ہاں تمہاری اس کے علاوہ کوئی معافی نہیں بعد میں ایک امت آئے گی جو استغفار کرے گی دیت دے گی اور ان کی معافی ہو جائے گی پھر پوچھا یا اللہ فلان آدمی کے کپڑے نا پاک ہو گئے ہیں حکم ہوا وہ کپڑے جلا دو بعد میں ایک امت آئے گی کہ جس کے لوگوں کے اگر کپڑے نا پاک ہو گئے وہ صرف ان کو پانی سے دھویں گے اور وہ پاک ہو جائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ امت مجھے دے دے تو اللہ نے فرمایا نہیں وہ تو احمد کی امت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو یہ اللہ نے ہمیں خاص شان عطا فرمائی اور بھی خاص شان اس واسطے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ وہی بات بادرز خدا بزرگتوئی قصہ مختصر کہ اس کائنات کی تخلیق آپ کے لئے ہوئی اگر اللہ آپ کو تخلیق نہ کرتے تو کائنات بھی کبھی نہ ہوتی اور پھر یہ ہے کہ پورا نظام آپ کی وجہ سے چلایا گیا تو اس کائنات کے دولہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس ہے یہ بڑا جیب ماجرہ ہے سیدنا بلال نے بڑے آسانی سے حل کروا دیا پوچھنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم مطا و جبتکل نبوہ کب ملی آپ کو نبوت تو بڑا آسان سا جواب تھا کہ چالیس سال کی عمر میں گھر حرام نبوت ملی تو آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے تو میں نبی تھا اور پھر اور پھر اللہ کہتا ہے کہ میں نے تخلیق کائنات سے ایک ہزار سال پہلے قرآن کی تلاوت کی سورہ یاسین کی تلاوت کی یاسین والقرآن الحکیم انکلہ من المرسلین کس کے اوپر اللہ قسم کھا رہا ہے نبو پانی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر تو اس کا مطلب ہے کہ تخلیق کائنات سے ہزار سال پہلے بھی آپ کی ذاتی اکدس اسی طرح وجود رکھتی تھی بھی ایسا اعلیٰ نبی ہمیں اللہ نے دیا اور اس کا امت ہی ہمیں بنایا تو ہم اس پر جتنا بھی فخر کرے کام ہیں اور پھر ابھی حسن یوسف دمِ عیسیٰ یا دے بیعظہ داری کی بھی بات ہوئی تو جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں نبی پانی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے اوپر چودویں کا چاند چمک رہا تھا آپ نے سرک داری والی چادر اوڑ رکھی تھی یمن کے علاقے کی وہ تھی سرک داری والی سہاریا تو کہتے ہیں بھائے ایک نظر نبی پانی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا حس جابر فرماتے ہیں اور ایک نظر چاند کو دیکھتا تھا تو مجھے چاند جو ہے نبی پانی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے سامنے بلکل ہیچ نظر آیا اور آپ اس سے اتنے زیادہ خوبصورت آئے نظر آئے کہ وہ بلکل ان کے سامنے اس کی حیثیت ہی نہیں تھی اور تمہا عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف کو دیکھ کے تو مصر والیوں نے اپنے انگلیاں کٹ لی تھی میرے محبوب کو دیکھتے تھے اپنے سینے چاک کر لیتے اللہ نے وہ حسن عطا فرمایا تھا اور پھر دیکھیں ایک بڑی عالی باتیں یہاں پہ کی گئی بڑی بڑی خوبصورت اور بڑی ہی عالی ناتے پڑی گئی اور یہ محفل اسواس نے بھی بابا برکت ہے بڑا ٹھیک کا بھائی ساجد نے کہ دیکھیں ہمارے بچے جو ہیں میں محمد سمیہ ریوان کو خاص طور پر مبارک بات دینا چاہتا ہوں ہمارے بچے جو ہیں یہ جو ہمارے ہمیں جو عزاز حاصل ہے اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں تو ہم نا امید نہیں ہیں کرتا ہی طور پر ہماری اگلی نسلیں جو ہیں اس بار کو اٹھانے کے لیے اس عزاز کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں اور یہ بڑے فخر کی بات ہے اور میں بڑی اپنے تھوڑی سی بات کرنے کے بعد میں گزارش کروں گا اپنے دوستوں سے صدر صاحب سے اور سیکرٹی صاحب سے کہ آج کی دعا جو ہے ہم نے محمد سمیہ اور ایمان صاحب سے کروانی ہے تو میں ارز کر رہا تھا کہ ایسا نبی ہمیں اللہ نے عطا فرمایا اور دیکھیں ہم تو ہیں نا کہ کوئی مجبوری میں فقر میں چل رہا ہے اور سارے اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے امیر ہو جائیں تو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا آپ نے فرمایا فرشتہ میرے پاس ایک تھال میں زمین و آسمان کے خزانوں کی سارے زمین کے خزانوں کی چاپیاں لے کے آیا ایک تشت میں رکھی اوپر دھکا ہوا کہ اللہ نے کہایا کہ یہ آپ سب کچھ لے لیں اور آپ بادشاہ نبی بن جائیں تو آپ نے فرمایا بل عبد الرسول نہیں میں تو عام آدمی کے میں آپ غلام کی حسیت سے فقیر کی حسیت سے اللہ کا نبی رہوں گا تو آپ کی خود اختیاری فقر تھا اس لیے کہ نیو پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہی بات ہے آپ نے فرمایا بھی کہ کل کو میری عمت کے سارے لوگ اتنے امیر کہاں ہوں گے اور یہ بھی کہا یارکہ یارسول اللہ علیہ وسلم کل قیامت کو ہم آپ کو کہاں ڈھونیں گے تو آپ نے فرمایا میری عمت کے فقیروں میں مجھے تلاش کرنا میں ان میں ہوں گا تو فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو پہاڑ سونے کا بنا کے آپ کے ساتھ چلا دیں یہ نہیں کہ آپ کو وہاں جانا پڑے اور سوردہ وہاں سے نکالنا پڑے آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا لیکن آپ نے کہا کہ نہیں اور پھر دیکھیں قربانی بھی اپنے گھر سے شروع کی بڑی واضح طور پر بڑی مشہور روایت ہے آپ سارے حضرات میں سنی ہوگی کہ حضر زینب کو آپ نے کہا دروازہ بند کیا اندر ہجرے میں تھے کہ کسی کو اندر نہیں آنے دینا تو حضر حسین آئے چھوٹے تھے چلبلے سے وہ تیزی سے نکلتے جا کے دروازہ کھولا دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کو تاہر رو رہے ہیں اور حضر زینب آئی اور انہوں نے کہا یا حضر صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماباب آپ پہ قربان آپ کیوں رو رہے ہیں آپ نے فرمایا ابھی ابھی ایک فرشتہ آیا ہے اور مجھے بتا کے گیا ہے کہ میری یہ عمد میرے اس بیٹے کو شہید کرے گی قتل کرے گی سیدنا حسین کو اور مجھے وہ مٹی دکھا کے گیا ہے جہاں پہ میرے بیٹے کا خون گرے گا تو بھئی آپ دعا کرتے تو یہ بڑی آسانی سے ٹل سکتا تھا معاملہ کیا خیال ہے میں بھرسل صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے ہیں اور اللہ یہ تقدیر ٹال نہیں دیں گے ضرور ٹالیں گے حضر حسین کی شادت نہ ہوتی وہ قتل نہ ہوتے لیکن امت کو سبق دینا تھا ملاد تو حسین نے منایا نا اپنا سارے خاندان وہاں پہ شہید کروا کے اصول کے اوپر حسین نے ملاد منایا یہ بڑی با برکت محفل ہے اس میں خوشی کا اظہار ہونا چاہیے نایب آسانی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بڑی خوشی مسلمانوں کے لئے کوئی نہیں لیکن یہ آپ دیکھیں کہ جو دین آپ لے کے آئے جو اصول آپ لے کے آئے اور جس پہ عمل کر کے دکھایا اصحاب اہل بیت نے کیا اور وہ خاندان جس کے خون کا ایک گترہ اس وقت میں زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی تھا ان سے قیمتی ان سے بڑھ کر اس وقت زمین و آسمان میں کوئی چیز قیمتی نہیں وہ خون سہراؤں میں با ریت کے اوپر با سر کہیں دفن ہے دھڑ کہیں دفن ہے کس لیے اس لیے کہ نانا کے دین کو زندہ رکھنا ہے نانا کی اصول کو زندہ رکھنا ہے اور یہ تربیت چونکہ آپ سے ملی اور اصحاب بیامبر کی تربیت آپ نے فرمائی اور اس کے نتیجے میں وہ لوگ بڑی ان کے لئے بڑا آسان تھا ہم نے اُلٹ کر لیا ان کے لئے بڑا آسان تھا وہ کہتے تھے ہم نے ایمان کو رکھا ہوا ہے دلوں میں اور دنیا کو رکھا ہوا ہے ہاتھ میں جب ان دونوں کا آپس میں کنفلکٹ آتا ہے ہم دنیا کا وہ پھینکتے ہیں یا ایمان کو جو ہے سینے میں رکھتے ہیں ہمارا معاملہ اللہ معاف کرے اُلٹ ہو گیا ہم نے ایمان کو یہاں رکھا ہوا ہے دنیا ڈالر یہاں بسائے ہوئے ہیں تھوڑا سا تھوڑی سی مشکل آئی ایمان وہ پھینکا اور دنیا وہ لگا لیا تو اس لئے ایسی بابرکت محفلے ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہیں کہ ہم واپس اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹیں اتنا پیارا نبی ہمیں اللہ نے دیا اور آپ نے پوری زندگی دیکھیں کسی سے بدلہ نہیں لیا حضرت حمزہ سے آپ کو بے انتہا محبت تھی جب حضرت عبداللہ کا نکا ہوا آپ کے والد محترم کا اس وقت حضرت عبداللہ محترم نے ایک نکا اپنا بھی کیا تو یہ حضرت حمزہ اور نبی پیشل صلی اللہ علیہ وسلم آگے پیچھے چاند دنوں کے فرق سے ان کی پیدائش ہوئی ہم عمر تھے پھر دوست تھے پھر شیر خار بھائی بھی تھے کہ حضرت حمزہ اس وقت بھی آپ کے لئے نکل آئے جب کوئی اس کی جورت نہیں کر سکتا تھا اس نے کہا آؤ میں دیکھتا ہوں کون میرے بتیجے کے اوپر کوئی وار کرتا ہے اور جب ان کی شہادت ہوئی اور جس بے دردی سے ان کو قتل کیا گیا پھر مصلح کیا گیا سینہ چاک کر کے اور ان کا کلے جا جائے وہ چبایا گیا اور یعنی آپ اس قدر آپ غم میں تھے اور بالاخر آپ نے کہا کہ سب کے رونے والے کیونکہ انسار کہتے ہیں ہم نے یہ سنایا آپ نے کہا سب کے رونے والے موجود ہیں آج میرے چچا کا کوئی رونے والا ہی کوئی نہیں ستر جنازے پڑے گئے حضرت حمزہ کے اور پھر اللہ نے جبرایل آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے عرش پر لکھ دیا ہے کہ حمزہ جو ہے وہ حسد اللہ و حسد الرسول ہیں اور صحی اللہ شہدہ ہیں پھر آپ کے دل کو صبر آئے وہ چچا کا قاتل وحشی ان کا کلیجہ چبانے والی ہندہ آپ مسجد میں بیٹھے تھے حرم میں غالباً مسجد نبی میں مسجد نبی میں تشریف فرماتے ایک شخص آیا دھن لکا تھا فجر کی نماز ہو چکی تھی اس سے چادرہ سے اوڑی ہوئی آتے اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور پھر اس نے چادرہ ٹا دی اور اس نے کہا میں ویش ہوں آپ حیرت اور استعجاب سے آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ ہو کیسے گیا فرمانے لگے آنتا وحشی تین دفعہ کا تم وحشی ہو پھر کہا جا اللہ تیرا بھلا کرے میرے سامنے نہ آنا نہیں بدلا لیا اور اس ہند کا گھر ابو صفیان کا گھر جو بات میں رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئے امن کا دارال امن اس کو بنایا جب فتح مکہ پہ اللہ نے اتنی بڑی فتح دی اتنی بڑا عروج دیا سارا عرب سر نگو ہوا تو جو آپ نے اعلان فرمایا تو یہی کہا کہ یہ یہ جو یہاں یہاں چلا جائے گا اس کے لئے امن ہے اس میں سے ایک گھر وہ بھی تھا تو آج بھئی ہم تو یہ ہے کہ ایک ذرا کوئی ٹیڑی آنکھ سے دیکھ رہی تو ہم کہتے ہیں اس کی آنکھ ہی نکال دیں گے ہمارے رسول تو یہ یہ کر کے گئے ہیں کہ انہوں نے نہیں بدلے بیٹی کے قاتل سے نہیں بدلے لیا چچا کے قاتل سے نہیں بدلے لیا اور پھر اتنے بڑے خلق جب اللہ نے اتنی بڑی فتح دے دی ایسے اپنے خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑا ہوئے سارا قریش نیچے کھڑا ہے اور آپ نے فرمایا مانا سانی امبے کو اب پتہ چلے گا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں اب سب کچھ بھی ہو سکتا ہے اتنی بڑی فتح دے دی اتنے بڑے ظلم و ستم انہوں نے کیے اس مقر سے نکالا جو آپ کو جی جان سے پیارا تھا اور جس کے ساتھ اتنا آپ کو انس تھا اور پھر یہ کہ کیا کہنے کیا ہر دفعہ قتل کرنے کی شہید کرنے کی سکیمیں بنائیں کیا کیا اس پہ انعامات رکھے گئے لیکن سویل بن عمر سامنے آیا وہ جو حدیبیہ کی صلح میں آیا تھے تو انہوں نے کہا خن کریم ابن خن کریم آپ سخی ہیں آپ کے باپ بھی بڑے سخی تھے تو آپ نے کہا میرے بھائی یوسف نے بھی اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تصریب علیکم اليوم میں بھی کہتا ہوں لا تصریب علیکم اليوم میں نے سب کو معاف کیا اور اسی قبیلے کو انہیں شیبیوں کو چابی واپس کی قبلہ کی اگرچہ ان سے لے لی تھی پہلے جو کہ فتح اللہ نے دی اور وہ مالک ہو گئے تھے نیب بھائی صلی اللہ اتنے بڑے خلق والا نبی اتنے بڑے اخلاق والا نبی اور ہم ان کے عمتی اور ہم ایک دوسرے کو ماف نہ کریں بھائی بھائی سے لڑا یہ ہماری کچھینیاں کس لیے آباد ہے بھائیوں بھائیوں کی لڑائی میں آباد ہے پہلے تو دیوانی ہوتی تھی اب فائداری بھی شروع ہوگی بھائی بھائی کو قتل بھی کر رہا ہے بیٹا باپ کو مار رہا ہے باپ بیٹے کو مار رہا ہے تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ملاد منائیں خوشی منائیں بہت زیادہ منائیں لیکن یہ ہے کہ اس خوشی میں اللہ اور اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ شامل رکھیں اور شامل کرنے کا طریقہ یہ ہے جیسے بھائی نے بھی کہا صدر صاحب نے فرمایا کہ نبی بھائی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو زندہ کریں اس دور میں تو اس کے اوپر اتنا بڑا درجہ ہے جو ایک مٹی اس سنت کو زندہ کرے گا اللہ ستر شہیدوں کا صحاب دے گا تو ہمارے لئے جنت کا معاملہ بڑا آسان ہے جیسے نبی بھائی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھایا کرنے کا حکم دیا وہ کرنا ہے اللہ کو ماننا ہے اللہ کی مخلوق کی بہتری کے لئے ہم جو کچہری میں کام کرنے والے لوگ ہیں ہمارا مطمئن نظری اللہ کی مخلوق کی بہتری ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں آپ جو فیس لیتے ہیں یا ہم جو تنخواہ لیتے ہیں اگر ہم نیک نیتی سے کریں تو ہمارا اللہ کیا اتنا بڑا عجر ہے کہ کل قیامت میں جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا اور مخلوق اپنے پسینے میں غرق ہوگی تو امام العادل جس میں عادل وکیل بھی شامل ہے انشاءاللہ عرش کے سائے میں ہوں گے تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں آج کی اس محفل سے یہ پیغام لے کے جانے کی توفیق اطاف فرمائے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حرز جہاں بنانا ہے جہاں آپ کا ایک پسینے کا کترہ گرہ وہاں ہمارا خون کے کترے گریں اور آپ کے سنتوں کے اوپر کامل چلنا ہے دنیا میں بھی ہماری کامیابی ہوگی آخرت میں بھی ہماری کامیابی ہوگی میں ایک دعا پھر بہت شکر گزاروں پوری بارس سوسیشن گوجر خان کا میری عزت افضائی فرمائی اور آجائے جی بھائی محمد سمیر احمان صاحب آپ فرمائی آپ دعا آپ پڑھن آپ پڑھن آپ پڑھن آپ پڑھن یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبی سلام علیکہ یا حبیث سلام علیکہ سلاما اُلہ علیکہ سلاما اُلہ علیکہ سلاما یہ تاجوائے دو تھا میں راج والے عشقی میں راج والے عشقی میں راج والے آفیوں کی راج والے یا نبی سلام علیکہ یا مسور سلام علیکہ یا حبیث سلام علیکہ یا حبیث سلام علیکہ اُلہ علیکہ اُلہ علیکہ سلام علیکہ اُلہ علیکہ سلام علیکہ بخواہ بخواہ بصnych lub